بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ ڈھیک تھا خیریت سے ہیں امید کرتی ہوں اللہ پاک سے آپ لوگ ڈھیک تھا خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے تو اپنے بلوگ کا افتتہ کرتی ہوں یا سٹارٹنگ کرتی ہوں آج میں اور میرا بڑا بیٹا ہم لوگ جا رہے ہیں آکسیون فرنچ میں آکسیون کہتے ہیں اسے تو وہاں سے کچھ چیزیں لینی تھی رہے ہیں موسم تھنڈا ہے اور بھارش ہو رہی ہے تو چلیں آپ لوگوں کو بھی لے چلتے ہیں آکسیون بکھانے سردی تو اتنی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے فل پیک ہو کے جانا پڑتا ہے وہاں بہت زیادہ سردی ہے اچھا آپ لوگوں کو نا میں اپنی بسنتی سے ملانا چاہتی ہوں میرے پاس دو بسنتیاں ہیں ایک سے آپ کو میں ملوانا چاہ رہی ہوں یہ ہے ہماری بسنتی جو یورپ کے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ہمارے پاس دو عدد ہے ہر گھر میں یورپ میں یہ موجود ہے آپ ترکی کروگے ہر جگہ آپ کو یہ بسنتیاں ملیں گی بس کے آنے میں ابھی دو منٹ ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے جی جی ہاں جی اس ٹاپ میرے گھر سے بہت ہی قریب ہے دو منٹ کا فاصلہ ہے دو منٹیں ایک منٹ کا فاصلہ ہے لیکن میرے لئے دو منٹ ہو جاتا ہے بسکوانی میری دو منٹ رہے گاں اور بارش بی زور و شور سے شروع ہونے والی ہے آجی فسنیل میں چلدی جلدی میں گھر سے نکتی میں اپنی وہ گرم شال لینا بھول گئی تو ان کی گاڑیوں میں بسوں میں گاڑیوں میں ہی کیا Florian لیکن بہار بہت سردی ہو تھی ہے میں آپ کو باہت آیا موسیقا سپنی وی موسیقا اقین اورف اقین میں دولار bانند رس مرس کی تیاریاں زور اور شور پر ہیں ہمارے جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو بہت شور کے ایسے ڈیکوڈٹ کرنے کا رکھنے کا گھروں میں ایسی چیزیں بنانے کا وہ کہے گا ہمارے لئے خرید کے ضرور آئیے گا کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں سٹین وغیرہ کچھ بھی اچھا لگی تو لے لیں گے بچوں کی کلرنگ کا سامان ہماری بیٹی کو ایسی چیزوں سے بہت دلچسپی ہے ہکے کے لئے کلر لینا ہے اس کو کلر کرنا ہے خرید کے فاطمہ کو دے دوں گی وہ مجھے کلر کر کے دے دے گی میرے ہکے کو یہ مارا کھاشا کر رہی باستے یہ ہی اچھا لگ رہا ہے اور مجھے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا لے لوں کیونکہ میرے لیے ابھی تو میرے ملک سے کوئی ہکا نہیں بھیجے گا وہ پرانا والا رکھا ہے اس کو ہی کلر کر دیں گے دیکھتے ہیں مجھے تو یہ والا اچھا لگ رہا ہے اس میں بہت ہی کھلے کھلے کلر ہیں یہ آئل پینٹ ہے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں کلر بھی زیادہ ہے کچھ بھی بنا سکتی ہے تو یہ سہی ہے بچوں کے لیے لیے لینا ہے ہم نے اپنے لیے اتنی چیزیں رکھی تھی اتنی چیزیں رکھی تھی لیکن اس کو ٹیم سے نکال دیا اب یہ ردی کے بھاؤ بھی کہیں گے کوئی لے گا بھی نہیں ان کو چلو آگے جیت جاری تو شاید بچوں کے لیے ساری چیزیں افسوس ٹیم آگے نہیں جا سکی ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جائیں گے کچھ بھی لینا مجھے ایسی چیزیں بہت اچھی لکھتی خاص کر گھر کے جو سادھ سادھ چیزیں یہ بہت اچھی لکھتی ہیں انشاءاللہ 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 ضرور لیں گے اپنے لیے اچھا آتے ہیں جس چیز کے لیے نا وہ چیزیں ہم نہیں خرید سکتے اور کسی دی چیزیں خرید کے چلے جاتے ہیں کیوں کہیں زیادہ تر اندر انہیں سندھ جائے تو وہاں پہ ایسے برطن ملیں گے نا لیکن ہم لوگ نہیں خریدتے یہاں پہ ان چیزوں کی قیمتیں دیکھیں ہم نے جو چیز تھوڑ دیا ہے نا انہوں نے اٹھا کے وہ چیزیں رکھ دیں اپنے پاس آتا ہے بندہ کوئی چیز لینے سمجھنے ہاں دی کہ کیا لیں جو لینا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے اور چیزیں ایکسٹر اٹھا کے لے کر جاتا ہے یوما یوما زیادہ تر گھر کی ضرورت کی چیزیں ہی لینے پڑتی ہیں اور کیا لینا ہے دیکھتے جائیں گے خریدتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے خریدتے جائیں گے پاسکس چھوٹا بڑا ہر سائز میں لے گا لیکن یہ صحیح ہوتا ہے کنٹینر جو ہوتا ہے نا خاص کروٹیاں وغیرہ رکھنے کے لیے یا کوئی ایسا فود وغیرہ رکھنا ہو چھوٹے کنٹینر اچھے ہوتا ہے یہ بھی ہم نے ایک لینا ہے اپنے لیے پھنا fut بھرجیاں سلوڑ جائے سٹیل جائے بھرکاس لگن تھا ہوں اگر آپ اگر آپ پہلے زمانے میں یہ کتنے ہوتے تھے نا ہر گھر میں ہر گھر ہر گھر میں اور ایک چیز دکھاتی ہوں ہم اکثر جاتے تھے نا شویر کی طرف دیکھیں میں کہتا ہوں ہمیں ہماری جس چیز کی قدر نہیں ہے ان کو دیکھو کتنی قدر ہے اور ان کی قیمتیں دیکھیں لچ بلوچی میں اس کو لچ بولتے تھے اردو میں کیا بولتے تھے ٹوکرا ٹوکرا ٹوکری ٹوکرا نہیں ٹوکرا یہ ہوتا تھا ہماری نانی امی کے پاس مرگیاں ہوتی تھی نا اس کے اندر مرگیاں شام ہوتی تھی تو پھر وہ بڑا سا ہوتا تھا ٹوکرا بین بجاتے تھے سامپ والے آتے تھے ان کے پاس ایسے ٹوکرے ہوتے تھے دیکھیں یہ دیکھیں وہاں پہ چھوڑنا پڑے گا سمندر کے کنارے میں دیکھیں ان کی بھی قیمتیں اس کو ہاتھ لگا کے اب خراب کر دو جی اچھی اچھی چیزیں یہ ہے میرا بہت ہی پسند ہی گا سیکشن جہاں پہ میری ہر ضرورت کی چیز ہوتی ہے نہ ہو نہیں موٹی موٹیاں پتلگار چھوٹی والی موٹیاں وہ نہیں ہیں اس میں بہت ہی زوروں سے ان کی تیاریاں شروع ہیں ہمارے بیٹوں کی پسندیدہ وہ کہہ کہتا ہے میرے جو بیٹے ہیں ان کا پسندیدہ سیکشن یہ ہے بہت ہی پسندیدہ سیکشن بہت ہی پسندیدہ سیکشن لائٹیں پسندیدہ 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 سیکشن بیٹی کو تو بس کلرنگ وغیرہ یہ والا اچھا لگ رہا ہے میرے تینوں بیٹے میسیو ٹولز ہیں یہ بغیر ٹول کے ان کا گھزارہ نہیں ہے ٹھول سیکشن میں گھز جائیں تو پھر یہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتے چلو اس کی قیمت اکسانی چیز دس ہزار اس کی قیمت ہے بس سمجھے اس کی قیمت ہے آئے ہمیں آپ کو پھول جارو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ پھول جارو نہیں ہے یہ ان کے شوپیس ہیں اور ہم پھول جارو بنا کے لے کر آئیں مجھے بہت اچھے لگے ہیں ایسا سادے جتنی بھی چوکلیٹس تھی سب ختم ہو گئے ہیں یہ اتنا دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں اتنا دھڑا دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں پورے سال کی جمع پونجی کر کے لاتے ہیں اور خرید کے لے کر جانے ہیں سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں ابھی ہم نہ آئے تھے دیکھنے تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں جی یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس طریقے کے لینے میں نے یہ دیکھیں ہر چیز ٹوکری کے بنے ہوئے شہر لکڑی یہ امیروں کے بھر میں دیکھیں اللہ عبال یہ اچھا لگ رہا ہے سپلیٹیں جتنا روش کہیں وہ چوکلیٹ سیکشن میں ہوتا ہے کہیں کہ بھی نہیں ابھی وہ کرسکس کی تیاریاں چل رہی ہیں نا دھرہ دھرہ رکھتے جا رہے ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں میں نے یہاں سے کچھ ڈرائی فوٹس کریدنے ہوں ہر طرف کرسکس کی تیاریاں ہر طرف زور اور شور سے ہیں جلدی 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 ہم جو چیز لینے آئے تھے وہ ہمیں کچھ لیا اس کے علاوہ صاحب کچھ لے لیا سکوا یہ کیا ہے ہمارے پاس تو بھی کوئی چھوٹا بچائی نہیں ہے چھوٹی بی بھی نہیں ہے ہماری بی بی ہمارا بابے ہمارا بوبے سب بڑے ہو گئے لیکن مجھے ابھی بھی شوق ہے ایسی چیزوں کا میرا دل چاہتا ہے خرید کے رکھا کرو چار سوٹی کے کپڑے اگر ہم اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے باہر نہیں جاؤ ایسے موسم میں گھر میں بیٹھو لیکن یہاں کے موسموں میں آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے یعنی ڈھنڈ ہوا سردی بھر آپ نے نکلنا ہے میرا بیٹا اتنا سپیڈ سپیڈ میں آگے ہی جا رہا ہے اور میں بہت آرام آرام سے اس کے پیچھے میں اور میری بسنتی ہم لگ پیچھے ہیں کیونکہ بیگ میں نے اس کو دے دیا تھا میں نے کہا پھینک کرو اب آگے نکل جاؤ میں آرام آرام سے آ رہی ہوں یہ تو میں کرتا ہوں یہاں کے اپنے ولوگ خیفت کا تام دعاوں میں یاد رکھئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ